بیتی تین مارچ کو پٹنہ کے اپیاس گاندھی میدان میں انڈیا گٹھندم کی ریلی میں راجت پرمکھر لالو پرسادی آدب کی حملے کے بعد بھارتی انتہ پارٹی گروڑا رہی ہے پردھان بنتی نرین موڈی اپنے پڑوار کا حوالہ دے رہی ہے اس پوری پرکوہ کی سمکشہ کر رہے ہیں پروفیسر جگریشو چطوروڈی کی کس طریقے سے لالو پرسادی آدب نے نرین موڈی کو اپنے ایرنگیں پہلا کر کے کھڑا کر دیا ہے اور اس ایرنگ میں موڈی جی کی کس طریقے سے ہار ہو آج ہم لوگ باتشیت کریں گے کہ کس طریقے ابھی دو دن پہلے پٹنہ میں مہا گٹھ بندن انڈیا کا مہا گٹھ بندن کی ریلی ہوئی مہا گٹھ بندن کی ریلی میں لالو پرسادی آدب نے جو بھاشن دیا اس بھاشن میں جو باتیں کہیں ان سبھی باتوں کے ڈیٹریلز میں میں نے جن نہیں جانا چاہتا لیکن ایک چیز اس بھاشن سے کم نکیٹ ہوئی وہ یہ کہ اور وہ چیز جب جیسے کہتا ہے بیلو دا بیلٹ اٹیک کرنا جو کہ لالو یادب کی شہلی کا ایک بہت مہتپون حصہ ہے اور وہ انہوں نے سیدھے موڈی کو بیلو دا بیلٹ ہٹ کیا اور جسے ہٹ کیا اس کے بعد سے موڈی پورا بی جے پی بی جے پی کی ٹاپ لیڈر شیپ سب ڈھیر پڑی اور ٹویٹ ٹویٹ اور ٹویٹ کر رہی ہے اسے کہتے ہیں موڈی کو اپنی پچ پر لاکے پیٹنا پہنی بار ایسا ہوا ہے کہ بپکش کا ایک بڑا نیتہ انڈیا بھٹھندن کا ایک بڑا نیتہ اس نے جو بات کہی اس بات پر اب ناچنے کے لیے پوری بی جے پی مجبور ہے آپ کل پرسوں دو دن سے یہ ڈرامہ چل لائے یہ جو پرواز بات کی سوکالڈ تھیوری نرینج موڈی نے نکالی اس کو لے کے وہ پچھلے دس ساتھ سے جنجونا بجا رہے ہیں اس پرواز بات کی سوکالڈ تھیوری کو سیدھے دھوڑے سے اڑا دیا ہے لائنو پرساڈ ایسا لائنو پرساڈ ایسا کی جو بھاشا ہے اور جو اس کی شیلی ہے وہ ایک دم جنتہ کو کمیونگیٹ کرنے والی شیلی ہے اور وہ نیچے تک جاتی ہے انہوں نے تو بہت مہتپور بات کہی پہلی بات یہ کہی کہ یہ ہندو نہیں ہے کیونکہ یہ ہندووں کی سنسکار نہیں کرتا موڈی کے بارے میں اور دوسری بات جو انہوں نے کہی جو کہ مہتپور بات کہی اس کا کوئی پروار نہیں ہے اس لئے یہ پروار کا میننگ کیا سمجھے اور اس کے بعد جو ہوا آمشہ نے ٹوئٹ کیا نڈہ جیپی نڈہ نے ٹوئٹ کیا راج نکسی نے ٹوئٹ کیا ان کے جو اس پوکس میں نے وہ ٹی وی پر بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں اور سویم آدلہ باد میں فیلنگانا کے اس سہر میں نریند موڈی کو سویم اپنی اس پیچ کا میجر حصہ اس پروار پر خرج کرنا پڑا اب تک نریند موڈی دس سال سے جو بول رہے تھے باقی لوگوں سے فالو کر رہے تھے لیکن اس بار ایجنڈہ بدل گیا ہے دیکھ رہے ہیں کہ آگے کیسے چلتی ہیں چیزیں لالو پرساد یادم نے مجبور کیا ہے نریند موڈی کو اس مسئلے پر آنے کے لیے پروار کہاں ہے لالو پرساد یادم نے صرف یہ نریند موڈی کے بہانے بات کئی ہے لیکن بہت مہتبول بات کئی ہے پروار رہم کی سنستہ ہے اور پروار ہے لیکن نریند موڈی کے لیے پروار رہم کی کوئی چیز نہیں ہے نریند موڈی جیسے کہیں بہکی بہکی باتیں ہوای باتیں کرتے ہیں اور انہوں نے جو عادلہ بات میں کیا اور ان کے جو جیسے کہیں کہ انیائی لیڈرشپ ہے جی پی ندہ امیشہ رائنہ سنگھ اور دوسرے لوگ ان لوگوں نے بھی جو کیا وہ یہ کہ وہ اب بتا رہے ہیں کہ موڈی اور پروار کہاں ہیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو موڈی اور پروار کون سا ہے ہم بتا رہے ہیں آپ کو یہ پروار بتانے کی ضرورت کیوں پڑھ رہی ہے کوئی تو بات ہے لالو پرساد یادب کی بات میں ایک تتھ اور ستھ چھپا ہوا ہے اس کے اندرے کی نہیں کی جانے چاہیے مہین موڈی پروار کے نام پر جو حملے کر رہے ہیں پروار بات کے نام پر جو حملے کر رہے ہیں وہ ایک دم فیک ہیں جھوٹے ہیں وہ کم سے کم درجنوں اپنے پارٹی کے نیتاؤں کے بچوں کو ایم پی ایم ایلے کی ٹکٹ بان چکے ہیں میرین موڈی کی اگر پروار بات کو لے کر اتنی ہی بترشنہ ہے اور اتنی ہی ان کی اندر سنگھرش کر رہے کی اکام چاہی جیسا کہ انہوں نے عادلہ بات میں کہا کہ وہ تو بچپن سے سنگھرش کر رہے ہیں پروار بات کے خلاف میں تو میرین موڈی نے کبھی کسی انڈرشلسٹ کے پروار بات کے خلاف پر سنگھرش کیوں نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیا موڈی سمبانی کا پروار نہیں ہے کیا موڈی سمبانی کو بیراسط میں دھیرو بھائی احمانی کی سمپتی نہیں ملی بیعپار نہیں ملا ہندوستان کے سارے بیعپاری اپنے پتا کے بابا کے پروابا کے بیجنس کو سمبھالے ہوئے ہیں کوئی بھی انڈرشلسٹ اٹھائیا اور سارا کھسارا کرجہ ماف کر دیا جائے کارپوریٹ ہاؤسز کے پرواروں کے تقریباً چودھے لاکھ کروڑ روپے کے کرجے دس سال میں نریند موڈی نے ماف کیا اور یہ نریند موڈی کی کارپوریٹ پرواروات کی سب سے بڑی سیوہ ہے نریند موڈی اس پر نہیں بولتے کہ نہیں میں امبانی کا ادانی کا ایرٹیل والوں کا میں ان کا کسی کا بھی کرج ماف نہیں کرو گا کیونکہ یہ پرواروات کا حصہ ہے پرواروات سے پرواروات کو لے کے اتنی ہی چندہ ہے اور بیجن ہی ہے تو لانو نے جو بات کہی ہے اسے بینمرتہ سویکار کر لینا چاہیے اس کا اکتر نہیں دینا چاہیے لیکن نریند موڈی اس ٹریپ میں فس گئے اب وہ اب سمجھا رہے ہیں کیا سمجھا رہے ہیں وہ انہوں نے سندر وہ اپنے کو ایک طرح سے پرواری بیقتی سندھ کر نہیں کوشش کریں آپ سندھ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو پروار نہیں ہے سارا دیس ہی میرا پروار ہے یہ کوئی بھاچہ ہوئی ہندوستان کے کروڑوں اسریاں مہلائیں وہ میری ماں ہیں بہن ہیں بیٹی ہیں بغیرہ بغیرہ کمال ہے بس خالی یہ نہیں کہا کہ کروڑوں مہلائیں میری بیوی ہیں اس وائیوی ترک کا کوئی مطلب نہیں ہے نریند موڈی کے بارے میں لالو پرسادی آدم نے ایک پرسائز بات کہی ہے کہ نریند موڈی کا پروار نہیں ہے وہ پروار کی انبھوتی کو پروار کی فیلنگز کو نہیں جانتے اور یہ سچ ہے اب سارے لو بی جے پی کے سامنے نریند موڈی کو پروار بادی صدق کرنے میں لگے ہوئے ہیں کوئی پروار ہے ہاں میں ان کی بات میں ایک جوڑنا چاہتا ہوں جس کو وہ چھپا رہے ہیں بولتے نہیں ہیں نریند موڈی کا ایک پروار ہے جس کہ وہ میمبر ہے وہ ہے سنگ پروار ان کا کوئی ویسے کوئی پروار نہیں ہے سنگ پروار ہے جس کی راجنکی وہ کر رہے ہیں جسے ہم راشتری شوہن سے وقت سنگ کہتے ہیں تو اگر وہ سنگ کے پروار بادی ہیں اور سنگ کے پروار اگر بھارت ان کا دیش ہے اور بھارت کے لوگ ان کے پروار کا حصہ ہیں تو وہ پہلے RSS سے اپنے سمند بچھت کر کے دکھائیں کہیں کہ میں سنگ پروار کا حصہ نہیں ہوں میں بھارتی پروار کا حصہ ہوں بھارت ہی میرا پروار ہے لیکن میں بیٹا رہوں گا RSS کا دو چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتی آپ یا تو بھارت کے بیٹے ہوں گے یا RSS کے بیٹے ہوں گے اور جب بھارت کے بیٹے ہوں گے RSS کے بیٹے نہیں رہنگے مہان بھاگوات کان پکڑ کے کرسی سے ہٹا دیں گے تو نریند موڈی کے بارے میں جو لالو پرساد ایدم نے جو بات رکھی وہ بہت ٹیکھی اور مہتپن بات ہے چار مارچ کو یعنی کل نریند موڈی آدلہ بات میں کہا کہ یہ بتانا جرور ہی ہے کہ دیش کے لوگ ہی میرا پروار ہیں وہ مجھے اپنا مانتے ہیں وہ ایک پروار کی طرح ہی مجھے پھیار کرتے ہیں ہم پوچھنا چاہتے ہیں اگر دیش کے لوگ آپ کو مانتے ہیں اور پرواری جن کی طرح پیار کرتے ہیں کیا آپ بھی پرواری جن کی طرح انہیں پیار کرتے ہیں کیا یہ سمبھو ہے کہ ہندوستان کی اسی کروڑ جنتہ پانچ کلو مفت راسن میں رہ رہی ہے آپ اپنے پرواری جنوں کے ساتھ میں پانچ کلو مفت راسن لے کے رہنا پسند کریں گے نہیں پسند کریں گے آپ پرواری جنوں کی طرح نہیں رہتے آپ رہتے اویجن کی طرح ایلیٹ کی طرح ایلیٹ آپ کا پروار ہے ہندوستان کے آدھواسی ہندوستان کے سنون کا سنون ٹرائیڈ گریب لوگ یہ آپ کا پروار نہیں ہے اگر پروار ہوتا تو اتنی مہگی ڈریس اتنی لگ دک جندگی اتنا مہگا کھانا جو ڈیلیا کھاتے وہ سمبب نہیں تھا ہندوستان کا ایک سامانی ویقتی جیسے ہم لوگ گریب کہتے ہیں وہ گریب جتنے میں کھاتا ہے اس میں گجارہ کر کے دکھاؤ وہ گریب جیسے چلتا ہے ویسے چل کے اور جی کے دکھاؤ تب پتہ چلے کہ آپ ہندوستان کے گریب پروار سے آتے ہیں اور گریب پروار کا حصہ ہے آپ کی ساری انہوٹیاں گریب پروار سے ملتی نہیں ہیں آپ کی ساری انہوٹیاں سنگ پروار سے ملتی ہیں یا پھر ادانی پروار سے ملتی ہے وہ کہتے ہیں وہ نے کل کہا ہے عدل آباد میں اس لیے میں کہتا ہوں اس دیس کے 140 کروہ لوگ میرا پروار ہیں یوہ اور کروڑوں بیٹیاں ماتائیں اور بہنیں میرا پروار ہیں سبھی گریب لوگ میرا پروار ہیں لاکھوں بچے اور دیس بجرگ یہ سب موڈی کا پروار ہے جو موڈی سے جڑے نہیں ہیں موڈی ان سے بھی جڑا ہے میرا بھارت ہی پروار ہے کمال ہے یہ بھارت سے بیچ میں آ گیا پروار کی بات ہو رہی ہے دیس کی بات نہیں ہو رہی ہے نارندر مودی جی آپ سے لالو پرساد یادب نے فیملی کی بات کہی تھی پروار کہاں ہے آپ کا انہوں نے یہ نہیں پوچھا تھا آپ کا دیس کون سا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ آپ کسی اور دیس کے ہیں میرا دیس ہی پروار ہے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرا پروار نہیں ہے یہ آپ مانیے اور آپ بیسے یہ مان رہے ہیں جب آپ کے اور آپ کے لگوے بھگوے جب یہ نیتہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ نارندر دیس ہی پروار ہے بھارت ہی پروار ہے اور آپ بھی کہہ رہے کہ میرا بھارت ہی پروار ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ بات مان لیے کہ آپ کا پروار نہیں ہے پروار ایجا فیملی ایجا انسٹیوشن نوٹ نیشن ایجا انسٹیوشن لالو پرساد یادب نے فیملی ایجا انسٹیوشن کی بات کہی ہے راشت کی بات نہیں کہی ہے کہ آپ کا راشت کونسا ہے ایک اور چیز میرین بودھ میں سوکار کی ہے اور یہ بات بہت مارکے کی ہے سچ پیچھا نہیں چھوڑتا انہوں نے کہا کہ میں نے بچپن میں ہی گھر چھوڑ دیا تھا جنتہ کا سیوک بننے کے لیے سیوک یہ سیوک کس کا بنے وہ وہ راشتی سوہم سیوک سن کے سیوک بنے جنتہ کی سیوک نہیں بنے آج بھی وہ جنتہ کی سیوک نہیں کر رہے بلکہ راشتی سوہم سیوک سن کی سیوک کر رہے انہوں نے یہ تو سمان دیا وہ سیوک کس کے سیوک بنے یہ ہم بتا لیں وہ راشتی سوہم سن کے سیوک بنے اور سیوک کے طور پر ہی وہ سن کے سیوک کے طور پر ہی کام کر رہے ہیں ہاں ایک انہوں نے جھوٹ بولا جیسے انہوں نے بھارت ہی میرا پروار ہے یہ جھوٹ بولا ایک انہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ جھوٹ اور لوٹ کے خلاف حملہ کرتے رہے ہیں جب بھاشور دیتے ہیں تو وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں بولتے اور لوٹ پر تو انہوں نے آج تک حملہ کیا ہی نہیں اگر لوٹ پر حملہ کیا ہوتا تو یہ جو درجنوں لوگ ہندوستان سے کروڑوں روپیا بینکوں کا لے کے بھاگ گئے وہ بھاگے نہیں ہوتے اگر لوٹ پر حملہ کیا ہوتا تو نرند مودی نے آدانی کے خلاف میں انکوائری کمیشن بٹھایا ہوتا ہندنبرگ رپورٹ کے خلاف میں انہوں نے جہاں کمیٹی بٹھائی ہوتی اگر لوٹ پر ان کا جور ہے کہ لوٹ کو انہوں نے روکا ہے تو کل تو سپریم کورٹ کو سنڈیکیٹ اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم الیکٹرال بورن میں جن لوگوں نے پیسہ دیا ان کے ابھی نام بتا نہیں بتا نہیں سکتے جون میں بتائیں گے کمال ہے الیکٹرونک انٹرنیٹ سسٹم کے جریئے بینک چل رہی ہے ہجاروں کروڑ روپیہ الیکٹرال بورن کے نام پر گھوس لی گئی ہے یہ عمید دھن ہے جو لیا گیا کس نے دیا اس کے نام نہیں بتائی جاری امانداری سے نرند مودی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہاں ہم نام بتائیں گے میں بینک سے سفارش کروں گا کہ وہ نام بتائیں میں ججمنٹ کرتا ہوں وہ نام بتائیں تو آدھر آباد میں یہ جھوٹ بھی بولا کہ میں جھوٹ اور لوٹ کے خلاف لڑتا رہا ہوں آپ نے جھوٹ کے خلاف لڑا ہی نہیں لڑی سیونٹی فائی پرسین کیس دوہزار تئیس کے ہیٹ سپیچ کے جو جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جھوٹ کے علاوہ وہ ہیٹ ہے اور ہیٹ میں چیز کنڈرٹ کرتی ہے وہ ہے وائلنس تو آپ نے جھوٹ کے خلاف کبھی نہیں بولا آپ نے جھوٹ کے خلاف کوئی لڑا ہی نہیں لڑی آپ نے پانچ بی جے پی کے نیتاؤں کو جھوٹ بولنے کی بیئی سے پارٹی سے نہیں نکالا اور تو اور سویم جھوٹ بولنے کے آپ نے نئے مندر نے بنائے اور اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ آپ جھوٹ اور روڑ کے خلاف لڑتے رہے میں مول بات پر لوٹ رہا ہوں مول پرشپر اور دھیان دلانا چاہتا ہوں لالو پرساند عیدب نے بہت صحیح کہا تھا میرے نبودی آپ جگہ جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ میرا تو دیش ہی پروار ہے وہ دیش کی نہیں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا دیش کونسا ہے وہ آپ پوچھ رہے ہیں آپ کی فیملی اور فیملی کا مطلب ایک نجیر یکتی کی فیملی اور یہ بہت مہتمون چیز ہے اسے اگنور نہیں کیا ہے سکتا اور یہی بجے ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں لوگوں کے پرواروں کے دکھوں کو ہمارا پردان منتری محسوس نہیں کرتا کروڑوں لوگوں کی پیڑاؤں کو محسوس نہیں کرتا کیونکہ آج استطی سامانے نہیں ہے آسامان استطی ہے جس میں دیش رہ رہا ہے ان کروڑوں اورتوں کے درد کو پردان منتری محسوس نہیں کرتا جو بھیانہ تکلیفوں میں جی رہی ہیں تو پروار کے بہانے جو ایک نیا نرےٹیب لالو پرسائدہ نے کھڑا کیا ہے اسے قائدے سے کھولنے کی جدو آتے ہیں اور سمجھنے کی جدو آتے ہیں اور وہ نرےٹیب سامنے نرےٹیب نہیں ہے وہ نرےٹیب تو بہانہ ہے بلکہ اس کے پیچھے جو ایک تنتر ہے اس تنتر کو ایکسپوج کرنا ہے وہ تنتر کیا ہے کارپلی تنتر نرےٹیب مودی جس کے اشارے پر ناچ رہے ہیں وہ کیمپین جس کے اشارے پر ناچ رہے ہیں کارپلی تنتر کے دولہ کھڑا کیا ہے کیمپین ہے جس کے وہ نائک ہیں جس کو لالو پسائد یادب نے لاکھوں کی ریلی میں اٹ کیا اچھی بات یہ ہوئی کون ہے کیا ہے ہر وقتی کے پاس میں اپنے پروار کا ایک ڈیٹیلز ہے اپنی بنچ پرمپرا کا ایک ڈیٹیلز ہے اور اگر وہ دھارمی پرانی ہے تو اس کے بعد میں دھرم کی پہچان ہے دھرم کی سنسکار ہے اور وہ سناتنی ہے تو سناتنیوں کے اپنے سنسکار ہیں اس لئے جو لالو پرسائد یادب نے پٹنا کی ریلی میں کہا وہ صحیح کہا یہ تو پہلا ہندو ہم دیکھ رہے ہیں جس کے سنسکار نہیں ہوئے جو سنسکار نہیں مانتا آپ یاد کیجئے آپ یاد کیجئے جب راجیب گاندی کی ہتیاں ہوئی تھی اور راجیب گاندی کا انتیم سنسکار کہے جا رہا تھا آپ یاد کیجئے جب اندرہ گاندی کی ہتیاں ہوئی تھی اور راجیب گاندی اس کا انتیم سنسکار کر رہے تھے انہوں نے بال کٹوائے تھے کٹوائے تھے آپ یاد کیجئے یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ ہندوستان میں رہیں گے ہندوستان میں لوگوں سے کہیں گے کہ ہم ہندو ہیں آپ ہندو دھرم کو مانو لیکن آپ ہندووں کے سنسکار کو نہیں مانیں گے اور آپ کو بوٹ چاہیے دو چیز ایک ساتھ نہیں ہو سکتے آپ جس تردھا سے کاشی وشفنات کی پوجہ کرتے ہیں جس تردھا سے آپ رام جی کی پوجہ کرتے ہیں اس بشواس کو آپ کو اپنے سنسکاروں میں ڈھالنا ہوگا بینہ اس کے ہندو نہیں ہوا جا سکتا اور یہ ہی وہ ہے بڑا میسیج ہے جو کہ لالو پرسائد یادم نے کومنیکیٹ کیا ہے بہت شکریہ